اسلام علیکم فرینڈز مدینہ پاک شہر کے اندر پاکستانی بیکاری گرفتار ہوئے ہیں ناظرین اکرام کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں چودہ کے قریب پاکستانی جو تھے وہ ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے تھے گرفتار اس طرح ہوئے تھے کہ جب امیگریشن والوں نے ان کی تھوڑی سی تفشیش کی پتہ چلا کہ یہ لوگ سال میں کئی مرتبہ سعودی ربیہ جا چکے ہیں عمرہ ویزہ پر جا چکے ہیں تو جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی ان کی کنڈیشن بھی دیکھی تو ان کی کنڈیشن اتنی ویل سیٹل نہیں تھی اس میں عورتیں بھی شامل تھی بچے بھی شامل تھے بڑے لوگ بھی شامل تھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے سعودی ربیہ جا کر بیک مانگتے ہیں اور بیک مانگنے پر اتنا زیادہ پروفٹ ہے کہ ان کے خاندان کے بہت زیادہ لوگ جو آہستہ آہستہ اسی کام میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی دل دوبارہ سے پاکستانی جو ہے بجائے پاکستانی ائرپورٹ سے گرفتار ہونے کے مدینہ پاک شہر کے اندر گرفتار ہوئے ہیں وزارت داکھلا نے بقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر ریکی کی ہے کہ وہ لوگ ڈیفرنٹ پلیسز پر حرم کے اندر بھی مارکٹوں میں شاپنگ مال پر روڈز پر ڈیفرنٹ جوگوں پر ڈیفرنٹ قسم کے بیس بانتے ہوئے یہ لوگ بیگ مانگتے ہیں اور بیگ مانگنے کے دوران یہ ہزاروں ریال اکٹھے کرتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ ایک ہزار سے زائد ریال ایک دن کے اندر یہ لوگ ایک پرسن اکٹھا کر لیتا ہے اور اس کام میں منافع دیکھ کر پورے کا پورا جو خاندان ہے وہ اسی کام میں لگ گیا ہے جب ان سے پولیس نے تفشیش کی تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ملکی حالات خراب ہیں ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہے روزگار کے ذرائع نہیں ہے ہماری مجبوری ہے لہذا اس وجہ سے ہم اس کنٹری میں آ کر شہر مدینہ میں بیگ مانگ رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ یہ لوگ اپنی بھی بدرامی کا باعث ہے ملک کی بدرامی کا بھی باعث بن رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہیں صحت مند ہے تندرست ہے یہ ان ممالک میں آ کر روزگار بھی تلاش کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر کر عزت کی روزی بھی کما سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہیلا بہانہ مجبوری کا بنا کر بھیگ مانگنی شروع کر دی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور یہ لوگ بہتر مواقع روزگار کے حاصل کر کے محنت مزدوری کر کے روزگار کمائیں تاکہ خود بھی عزت کی روزی کھائیں اور اپنے ملک کا بھی نام خراب نہ کریں ایک روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرس درود پاک بیجا کریں اور نماز قائم کریں علیر ساکر یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں کیونکہ پنجاز ہزار سبسکرائبر ہونے پر قرآن دازی تا جس کچھ نصیب کا نام نکلا اس کو عمرہ ویزہ دیا جائے گا اور ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر جس کچھ نصیب سبسکرائبر کا نام نکلایا اس کو ایک عدد عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا زیادہ سے زیادہ علیر ساکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی کروائیں تاکہ تمام تر لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہرے آپ کو مل سکے علیر ساکر یوٹیوب چینل کے ساتھ حافظ ساکر کو لاہور پاکستان سے اجازت دیجئے ابنا بہت سارا کیا رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ